السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد یہ رمضان میں یہ سبق دے رہا ہوں یہ آٹھوا سبق ہے اسے دھیان سے سنیے اور جو حدیث پڑھ رہا ہوں وہ فوراً اس پر عمل کر لیجئے دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے تو فوراً اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ میرے لیے ہے پھر دس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے فوراً اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ بھی میرے لیے ہے پھر دس مرتبہ اللہم مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے یہ پڑھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مغفرت کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو دس مرتبہ کہو تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی میں نے مغفرت کر دی میں نے مغفرت کر دی سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے تو فوراں دس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ فوراں جواب دیں گے کہ میرے لئے سبحان اللہ دس مرتبہ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ فوراں کہیں گے کہ یہ بھی میرے لئے پھر اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ معاف کر دے یہ رمضان کی راتیں ہیں یہ رمضان کے دن ہیں اچھا یہ حدیث حالی رمضان کے ساتھ خاص نہیں شبال میں بھی آپ دس دس مرتبہ پڑھ سکتے ہو زی قائدہ میں بھی پڑھ سکتے ہو لیکن رمضان میں میں اس لئے پڑھوا رہا ہوں کہ کم سے کم ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے تو دس مرتبہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میں نے مغفرت کر دی کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے میرا یہ سبق ملتے ہی آپ فوراً جو ہے اپنے بچے سے بھی پڑھوا لیجئے امی سے پڑھوا لیجئے کسے بھی وقت پڑھوا لیجئے یعنی یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ تحجد میں آپ پڑھوائیے یہ کوئی بھی وقت آپ کو ملے دس مرتبہ اللہ اکبر دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ اللہم مغفر لی اور اگر آپ یہ نہ پڑھ سکو تو دس مرتبہ اتنا کہہ دو اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دس مرتبہ کہو تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرمائیں گے میں نے مغفرت کر دی میں نے مغفرت کر دی میں نے مغفرت کر دی سبحان اللہ یہ گناہ معاف کرانے کا بہت عجیب نسخہ ہے یہ حدیث طبرانی میں ہے مجموع زوائد میں ہے اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے اس لیے میرا یہ سبق ملتی ہی فوراً اس پر عمل کر لیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کا معاف فرمائے روزانہ رمضان کے مہینے میں کلمہ بہت پڑھتے رہیے ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ پڑھ لیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کو کلمہ اور استغفار سے خاص مناسبت ہے تو میں نے استغفار تو پڑھوا دیا آپ کو ایک کلمہ بھی پڑھوا دیا اس لیے کلمہ اور استغفار کے بہت کسرت کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے بیان تو سن لیتے ہیں تقریبی سن لیتے ہیں لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہیں اے اللہ مجھے تس سے محبت ہے تیرے نبی سے محبت ہے تیرے قرآن سے محبت ہے تیرے دین سے محبت ہے تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے آمین سمہ آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب